پہلے آپ کیسے دیکھیں کہ آپ ایک لفظ استعمال کرتی ہیں عقیدہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ایک لفظ آپ استعمال کرتی ہیں مثلا دین ایک لفظ استعمال کرتی ہیں اسلام ایک لفظ استعمال کرتی ہیں ایمان اسی طرح ایک لفظ آپ استعمال کرتی ہیں بندگی تو اب ان تمام الفاظ کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے باقی سب پر ہم اس وقت نہیں جائیں گے ہم صرف دو الفاظ پر جائیں گے ایک اسلام اور ایک ایمان اور اسلام اور ایمان اس کے فقر کے لیے تھوڑا سا ہمیں گفتگو کرنا پڑے گی عقیدے پر آپ لوگوں سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں عقیدے کی کیا تعریف ہے تو آپ کے ذہن میں ہے کوئی تعریف عقیدے کی کسی کے ذہن میں ہے کوئی تعریف عقیدے کی کافی حد تک آپ کا جواب درست ہے بات یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ دراصل اگر صحیح عقیدہ ہے تو حقیقت کا علم ہے کیونکہ عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے عقید غلط ہیں تو عقیدہ صحیح یا عقیدہ غلط عقیدے میں دو انہوں بن جائش ہیں صحیح عقیدہ بھی ہو سکتا ہے غلط عقیدہ بھی ہو سکتا ہے صحیح عقیدے کا مطلب یہ کہ حقیقت کا علم اور اس پر یقین ہونا اور غلط عقیدے کا مطلب کیا ہے کسی ایسی بات پر انسان کا یقین قائم ہو جانا جو حقیقت سے بہید ہے دونوں صورتوں میں لفظ عقیدہ استعمال ہوتا ہے اب ہم تھوڑی دیر کیلئے غلط عقیدے کے اوپر گفتگو چھوڑے دیتے ہیں صحیح عقیدے کے اوپر بات کریں اگر کہ صحیح عقیدہ کیا ہے کسی حقیقت کے علم کو سمجھ لینا اس کو جان لینا یہاں تک تو ہو گیا عقیدہ اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز ہے اسلام اسلام جو ہے وہ کچھ عقائد سے حاصل ہوتا ہے مثلا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریف ہے مثلا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں مثلا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو ایک دن بارگاہ خداوندی میں اپنے عمال کا جواب دینا ہے اس کے بعد جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے عذاب یا ثواب وغیرہ کی طرف انسان کا ایک نیا زندگی کا آغاز ہونا ہے تو وہ آپ کا اگر یہ عقیدے ہیں تو کیا ہوا آپ کی حیثیت کیا ہوگئی مسلمان کی ہوگئی یعنی اسلام کچھ عقیدوں کو اپنا لینے سے حاصل ہو گیا اچھا اب ایک چیز ہوئی اسلام ایک چیز ہے ایمان اب کیا آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں الگ الگ ہیں کیا فرق ہے الگ بات ہے ہاں تو وہ ہی ہم آپ سے پوچھا تھے کہ وہ الگ کیا ہے اس کا تھوڑا سا ذہن میں تصور ہے آپ لوگ کے ٹھیک ہے کسی حد تک آپ لوگ کے ذہن میں تصور ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اچھا اب دیکھئے قرآن نے بھی اسلام کو اور ایمان کو بعض جگہاں الگ کر کے بیان کیا ہے اور بعض جگہاں لفظ ایمان اسلام کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے لیکن یہاں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے ہم صرف اس آیت کے اوپر گفتگو کریں گے جس میں اسلام اور ایمان کو الگ کر کے بیان کیا گیا اب دیکھئے سورہ حجرات اس میں پروردگار علم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قالت العرب عربو آمنہ یہ دیہات کے عرب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا ہے ان سے کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے وَلَكِنْ قُلُوْ أَسْلَمْنَا اللہ ان کے اسلام کو قبول کر رہا ہے کہ ہاں تم مسلمان ہو تم کہو کہ تم مسلمان ہو لیکن تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ جو شخص مسلمان ہو جائے اس کے دل میں ایمان بھی داخل ہو ٹھیک ہے تو اب سوال یہ کہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ تو قبول کر لیا کہ تم مسلمان ہو کیوں قبول کر لیا بات یہ ہے کہ ان کو ان تمام بنیادی چیزوں پر جس کی دعوت دین اسلام دے رہا تھا کہ بدھ پرستی چھوڑ دو اللہ کو ویدہ اللہ شریک مانو یہ ان کی عقل نے قبول کیا کہ بات صحیح ہے اللہ ایک ویدہ اللہ شریک ہے یہ پتھر کے بنے ہوئے بدھ جو ہیں یہ اللہ نہیں ہو سکتے ہیں اللہ نے جو جو چیزیں ان کو بتائیں اسلام نے جس طریقے سے ان کو بنیادی اصول بتائے دین کے وہ ان کی سمجھ میں آگئے ان نے اس کو قبول کر لیا لیکن ان چیزوں کو قبول کر لینے کو ایمان نہیں کہا گیا اب سوال یہ کہ پھر ایمان کیا ہے اب ہم بہت مقصر آپ کو بتائیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کچھ عقائد کو مثلا اسلام کے ہی عقائد کو قبول کر لیا اب قبول کرنے کے بعد ہمارے نفسوں پر اس کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے ایک اثر ہوتا ہے جو نفسوں کی شکل بناتا ہے نفس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے وہ اثر جو ہے وہ دراصل ایمان ہے یعنی ہم نے مثلا کہا کہ اللہ ایک ہے وعدہ اللہ شریک ہے اب اللہ کو ایک ماننا ہمارے نفس میں اس طرح اتر گیا کہ ہم کو اگر ہماری باطنی حقیقت کو دیکھا جائے تو اس باطنی حقیقت میں توحید موجود ہے تو ایمان جو ہے وہ ایک باطنی چیز ہے اسلام ظاہری چیز ہے اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے حج کر رہا ہے اللہ کی ویدانیت کی گواہی دے رہا ہے رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے قیامت پر اپنے یقین کا ادھار کر رہا ہے ٹھیک کہ وہ مسلمان ہے لیکن اب اس کے نفس میں جو اس کے اثرات پیدا ہونا شروع ہوں گے وہاں سے اس کے ایمان کی تشکیل ہوگی اور آہستہ مادی جسمانی اور ایک اس کی باطنی شکل ہے اب وہ باطنی شکل جو ہے وہ انسان کی باطنی حقیقت کے مطابق ہوتی ہے اب وہ پھر بہت مشکل موضوعات آ جائیں گے اس لئے ہم اس کو گزارے دے رہے ہیں روحانی روحانی تو اپنی جفعہ ایک چیز ہے لیکن بات یہ ہے کہ جیسے وہ آپ نے ایک بڑا مشہور واقعہ سنا ہے کہ امام میدان عرفات میں ہیں اور آپ کے صاحبی یہ کہہ رہے ہیں ہیں کہ اس سال مجمع بہت ہے تو پوری حدیث آپ کو یاد ہے تو کیا ہوا تھا کہ جب انہوں نے حقیقت دیکھی تو جانور نظر آئے تھے تو جانور ہونا بظاہر تو انسان تھے لیکن ان کی باطنی حقیقت جو تھی وہ اس شکل کی تھی ہم لوگوں کی ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے اس کو آپ کیسے محسوس کریں گی ہم آپ کو ہوتا ہیں دیکھئے ہم آپ سب الحمدلللہ مومنین ہیں ہم محبان اہل بیت ہیں ہمارے قلوب میں اثرات مودت جو ہیں وہ بہت گہرے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدلللہ یہ بات ہے یعنی ہم لوگ عامال میں دوسری چیزوں میں کوتاہیا کر لیں لیکن مودت اہل بیت میں اور اہل بیت کے دشمنوں کی نفرت میں ہم بالکل خالص ہیں اس میں ہمارے اندر کوئی کھوٹ نہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خواب بتائیں یا نہ بتائیں کہ فلان برا تھا وہ جانتا ہے کہ وہ برا تھا وہ ہی بچہ ہمارا اسکول میں پڑتا ہے اسکول کا ٹیچر اس سے جتنی باتیں کرتا ہے وہ بڑی خوشی خوشی اس کو قبول کرتا ہے یاد کرتا ہے لکھتا ہے ٹیچر سے پوچھتا ہے لیکن اگر ٹیچر نے کسی دشمن اہل بیت کی تعریف شروع کر دی تو اس کو غصہ آجادہ کرتا نہیں سر جھول بول رہا ہے حالانکہ آپ نے اس کو نہیں سکھا ہے لیکن کیا ہے یہ نفس کی باتنی کیفیت ہے جس کا اثر نسل چلا جاتا ہے ایک چیز تو یہ اچھا دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں کی ایک باتنی شکل بنی ہوئی ہے اس موددت کی وجہ سے اگر تو آپ کو دم سے ایک عجیب سا محسوس ہوگا یعنی وہ اپنایت نہیں پیدا ہوگی ایک اجنبیت سی محسوس ہوگی کہ یہ ہم کہاں آگئے چاروں طرف یہ تو بس جہاں ہماری ایسی عورتیں ہیں لیکن ہماری جیسی نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ان کا باتن ایلگ ہے آپ کا جیسا باتن نہیں ہے ان کے باتن پر ان کے نفس پر ایمان کی وہ چھاپ نہیں ہے جو آپ کے ہے تو اس لئے آپ ان کے اندر اپنے 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 باتنی قیفیت ہوتی ہے تو ایمان باتنی قیفیت ہے اور یہی وجہ نہیں دیکھ سکتا بلکہ خود انسان اپنے ایمان کی قیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا اللہ جانتا ہے رسول جانتا ہے بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے فرمایا سرکار رسال صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے کہ ایمان کے دس درجے ہیں سلمان دس میں درجے میں ہے اور ابو ذر نم درجے میں مغداد آٹھ میں درجے میں ہے وغیرہ وغیرہ اب آپ یہ بتائیے کہ اسلام میں کوئی فرخ ہے سلمان کے اور ابو ذر کے دین میں کوئی فرخ ہے سلمان کے اور ابو ذر کے دین میں تو کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے عقائد میں کوئی فرق نہیں فرق کہ میں ایمان میں ہے تو کیونکہ ایمان ہے باطن میں وہ رسول دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے عام آدمی کو نہیں پتہ چلے کہ سلمان میں ابو ذر میں کیا فرق ہے ایک عقیدہ ہے ایک دین ہے ایک مذہب ہے ایک مشرب ہے لیکن ایمان کے درجے میں فرق ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایمان کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے یا بشرتے کی ایمان ہو اور نہیں ہو تو اسلام تو ہو سکتا ہے ضروری کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ مولا ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے تو آپ نے کہا کہ ایمان کعبہ ہے اسلام حرم ہے ایمان کعبہ ہے اسلام حرم ہے اب دیکھیں حرم کیا ہے کعبہ کے گرد جو حصہ ہے جو علاقہ کعبہ کے چاروں طرف ہے وہ حرم ہے آپ دیکھتے ہیں اگر جائیں عمر وغیرہ یہ حج کے اتنی آسے حدود حرم شروع ہو گئے اب حرم میں کافر نہیں داخل ہو سکتا حرم کے مسائل ہیں مختلف بغیر حرم باندھے نہیں جا سکتے وغیرہ وغیرہ اب حرم میں آپ داخل ہو جائیں کعبے میں تو نہیں ہوئے مقصد آپ کا کیا ہے کعبے تک پہنچنا ہے خالی حرم سے جا کے کوئی واپس نہیں آتا جانا ہوتا ہے کعبے تک لیکن کعبے تک پہنچنے کے لئے حرم میں آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو بس اسی طرح مطلوب و مقصود ایمان ہے لیکن ایمان تک پہنچنے کے لئے اسلام میں آنا پڑتا ہے پہلے اسلام میں داخل ہوں گے پھر اسلام جو ہے وہ جب دل میں جاگزی ہوگا تو ایمان کی قیفیت پیدا ہوگی تو ایمان ایک باطنی چیز ہے اور اسلام جو ہے وہ ظاہری چیز ہے یہ بات سمجھ میں آگئی آپ کے برحمتك یا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاه